دیکھو جانی پوری دنیا کو تم اگر دھوکہ بھی دے دو تو خود ایک بار سوچنا ہے کہ کیا تم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے مطلب کیا تم جو سوچ کے چل رہے ہو بھیڑ کا حصہ بن رہے ہو کیا وہ صحیح ہے مطلب میری ایک بات کو فوکس نہیں کرنا تم سمجھنا ٹھیک ہے میری ایک بات کو سمجھنا تم میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی دیکھ بھیڑ کا حصہ بننے میں کیا الگ چلنے میں کیا مطلب کچھ فرق نظر نہیں آتا تجھے میں ایک بات بتاتا ہوں جو لوگ مطلب پڑھائی کے کانسپٹس ہوتے ہیں یہ بات کو میری تم فوکس کر کے رکھنا ٹھیک ہے بڑھائی کے کچھ ایسے کانسپٹس ہوتے ہیں جیسے کی جو lkg سے لے کے بندہ دیکھ میں تر کوئی پڑھائی کا سٹھنٹ سمجھاتا ہوں ٹھیک ایک لائن سمجھاتا ہوں ایک سائیکل سمجھاتا ہوں کیسے ہوتی ہے ٹھیک ہے جو بندہ نرسری سے لے کے فرسٹ کلاس تک پڑھتا ہے نرسری lkg ukg first class تک اس کو internet کیا جاتا ہے پڑھائی سے بھائی دنیا میں تو جس familiar مطلب جس فنکشن سے تو آیا ہے یہاں پہ پڑھائی بھی ہوتی ہے مطلب یہاں پہ اس کو internet کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ جو culture میں تو رہ رہا ہے وہاں پہ پڑھنا پڑھے گا اس سے پڑھائی کہتے ہیں یہ for apple v4 wall والا game تو تم نے سنائی ہوگا ٹھیک ہے اب آگے ہم تھوڑا سا اور چلتے چلے تو وہاں پہ first class سے لے کے جو 10th class کی جو concept ہوتی ہے وہ 10th class تک اس کو ایکچول میں پڑھا کے اس لائک بنایا جاتا ہے کہ وہ پڑھائی کو سمجھ سکے مطلب ایکچول میں پڑھائی کو سمجھ سکے ٹھیک ہے یہ main concept ہوتا ہے جو 10th class تک بندہ ہوتا ہے اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے ایکچول میں پڑھتے گیسے لکھتے گیسے یہ اسے سمجھ میں آ جاتا ہے اور یہ جو 11-12 scene ہوتی ہے نا یہ ان کو بتانے کے لیے ہوتی ہے کہ بیٹے دیکھو آگے live میں تمہیں یہ کر رہا ہے آگے تمہیں یہاں جانا ہے تجھے یہاں جانا ہے بھائی میرے تجھے یہاں جانا ہے اور تیرے جس تھی اتنے راستے کھولے ہوئے اور تیرے کو کدھر جانا ہے تیرا کس میں لگ رہا ہے اس کے حساب تو تو آگے چلے جائے اس لئے تمہیں select کرنے کے لیے کہا جاتا ہے جو بھی کہا ہے اب رہی بات تو دیکھ بھائی 12 کے بعد کیا آگے پڑھنے میں فیوچر ہے مطلب آگے صرف پڑھتے جانے میں فیوچر ہے تو بھائی دیکھ اس میں نہیں ہے فیوچر ٹھیک ہے میں تیرے کو آگے سمجھاتا ہوں تیرا انٹریسٹ ہے کچھ کام کرنے میں اور تو لگایا جا رہا ہے ڈگری میں دماغ تو نہ ہی ڈگری بنے گی نہ ہی تو کام کر پائے گا ٹھیک ہے اور تیرا دماغ ہے کوئی جاوب کرنے میں لیکن تو پڑھ کچھ اور رہا ہے تو وہ بھی الگ بات ہے تو بھائی دیکھ کبھی بھی پڑھائی کو ڈگری کو کام سے کبھی بھی کمپیر مت کرنا ٹھیک ہے کیونکہ دیکھ اگر تیرا من ہے آگے کچھ پڑھنے کا جو 12 کے بعد کی پڑھائی ہوتی ہے mostly ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو پڑھائی کی کیڑے ہوتے ہیں مطلب ایکچول میں جن کو پڑھنے میں انٹریسٹ ہوتا ہے دیکھ بھائی پوری دنیا کو تم دھوکہ دے سکتے ہو میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کو تم دھوکہ دے سکتے ہو اپنے گھر والوں کو دے سکتے ہو سب کو دے سکتے ہو بات کیا خود کے اندر چھاک کے دیکھنا تم ایکچول میں پڑھنا چاہتے ہو مطلب کیا تمہارا اس انوارمنٹ میں من لگتا ہے مطلب اس چیز میں تمہارا دماغ فوکس کر پاتا ہے مطلب رلیٹ کر پاتا ہے کہ چیزیں کیا ہے کوشن کر پاتے ہو تم چیزوں سے یہاں یہ چیز ایسی ہے تو ایسی کیوں نہیں ہے یہ بس بیڑ کا حصہ بھن کے بس رٹے جارے ہو بھائی ایسے نہیں ہوتی پڑھائی پڑھائی کرنے کے لئے سب سے پہلی بات اس میں تمہیں انٹریسٹ ہونا چاہیے آج دیکھ رہا ہوں میں mostly لوگ ڈگری کے پچھے بھاگ رہے کیا کروگے بھائی ڈگری کا اچارتہ لوگے جب بھوک مری آئے گی تب پتہ چلے گا ڈگری کیا کام آئے گی کچھ کام نہیں آئے گی اتنے حدر کیوں جب تمہارے اندر سکلز ہی نہیں ہے تمہارے اندر وہ development کی جو لوگ normal backbenchers تھے وہ بڑے بڑے کمپنیز کو لیڈ کر رہے ہیں تو بھائی دیکھ confidence اور انٹریسٹ سب سے بڑی بات ہے دیکھ سمجھ میں آتا ہے اگر سچ میں تر کو پڑھائی میں انٹریسٹ ہے تو 12 کی باگ پڑھا آگے جا ڈگری حاصل کر اور اس کے بعد اور آگے جا میں سپورٹ کروں گا سب سپورٹ کریں گے دیکھ میں تر کوئی پڑھائی میں انٹریسٹ نہیں ہے تو کھوں پڑھ رہا ہے دیکھ میں یہ نہیں کہہ رہا ہے تو انپڑ بن جا میں یہ کہہ رہا ہوں بس ہو گیا 12 تک بس ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد تم جو چیز میں من لگ رہا ہے اس courses کرو وہ آلی کٹیگری میں پڑھو بھیڑ کا حصہ بن کے MBA بن کے تمہیں جا کے انجینئر نہیں بننا انجینئر بن کے جا کے تمہیں چاہوالا نہیں بننا بھائی سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں جو تمہارا من لگ رہا ہے اسی میں کام کرو کیوں مطلب تمہیں پتہ ہے کہ آگے یہ ہے آگے گڑھا ہے آگے پہاڑ ہے جب بھی تم جا کے ٹکرانا ضروری ہے مطلب دیکھ بھائی سیدھی بات میں یہ ہے تو سب کو دھوکا جا سکتا ہے لیکن خود کے اندر کبھی جھاک کے دیکھنا کیا سچ میں تو اس انوائرمنٹ کے لیے بنا ہے کیا سچ میں تو اس چیزوں کو خود سے ریلیٹ کر پا رہا ہے جو پڑھا ہی میں ہو رہی ہے مطلب ایکچول میں دیکھ میں تیرے کو بتاتا ہوں دیکھ کچھ بندے ہوتے جو فن میں پڑھ لیتے مطلب ایکچول میں ان کو پڑھنا نہیں ہوتا بس وہ لوگ کیا کرتے گھر والوں کا نام روشن کرنے کے لیے پڑھتے جوہو اچیو کرنے کے لیے پڑھتے کیا تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ دگری سے ہی جواب ملے نہیں بھائی سکلز بھی بیٹر کرتی ہے ٹھیک ہے تم دگری لے کے جاؤ اور وہ تمہیں کچھ انٹرویو میں کچھ کوششن کرے گا تمہیں قدو نہ آئے تو پھر وہ جواب ہی نہیں ہے ٹھیک ہے سمجھ رہو بات تو کہنے کا مطلب ہے تم کوئی چیز کو پسند کر رہے ہو اس کو شد سے جاؤ مطلب اس کو اتنا پسند کرو کہ اس کے علاوہ تمہیں کچھ دکھائی نہ مطلب جیسے ایک پیار کلیر وڈ ہوتا ہے اس چیز سے پیار کرو ٹھیک ہے مطلب ایک دم مطلب ایک دم واتر کلیر ٹھیک ہے کچھ اس کے علاوہ نہ ایدر کا دکھے نہ ایدر کا آر پار دیکھے بڑ کچھ دنیا کا نہ دیکھے تمہیں سمجھ رہو بات دنیا کو تم میند میں رکھو بڑ بلر رکھو جو چیز ہے اس پر فوکس رکھو سمجھ رہو میری بات اب انا خیال رکھو اور بھائی دیکھ 12 کے بعد پڑھائی کرنے کوئی مطلب اتنی میڈیٹری نہیں یا ان لوگوں کے لیے جو مطلب سچ میں کچھ لائف میں کرنا چاہتے اور سمیلر بندے جو ہوتے جو ان کو بزنس کرنا یا جن کو کچھ چیز میں کام کرنا تو بھائی پڑھائی میں ٹائم ویسٹ مت کرو کچھ نہیں ہونا تم سے ٹھیک ہے میری بات یاد رکھو کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں بھیڑ میں بنے جارے لوگ بھیڑ کا حصہ بنے جارے بات ایکچول میں ان کو کچھ کرنا نہیں دگری لے کے مطلب بس ان کو نام روشن کرنا نام روشن کرنے کے لئے پیدا ہوگی نام ایسے نہیں روشن ہوتا نام روشن ہوتا کچھ نیا ان من کرو کچھ آرڈ بنا کچھ رہا ہوں میرے کو دیکھ وہ رٹ رہا ہوں لیکن سوچ نہیں رہا ہے کہ بھائی کیوں کر رہے مطلب ایکچول من کے مین میں یہ بات نہیں آرہی اور اس کی پڑھائی کرو اسے نہیں کرو اس چیز کے لئے سپیسیفی ایک چیز کے لئے پریپیر دیکھو بات ایسی ہے لیکن بھائی تم کب کرنا وہ سیغھو بھلے کب بات میں جا کرنے میں کچھ مزا نہیں آت مال لو میرے چل رہی انڈیا پاکستان کی ٹھیک ہے ویراد کولی پچھ پہ مطلب پچھ پہ مات سنا جتا کے جا کے ٹریننگ میں مات جتا گا تو ٹریننگ میں سکس فور مارے گا تو کوئی فیدہ نہیں ہے کیوں نہیں کیونکہ جب ضرورت تھی تب نہیں مار تو میرا کہنے یہ مطلب ہے زندگی ابھی چل رہی تمہاری سوچو کل میں نے بھی نہیں دیکھا تم نہیں دیکھا ٹھیک کل ہوگا تو ٹھیک نہیں ہوگا تو doesn't not matter اپنا خیال رکھو ٹھیک اور بند کرو یار